نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی فیفا ورلڈ کپ میں دنیا کی توجہ حاصل کرنے والا مراکو جسے مراکش بھی کہا جاتا ہے ایک بار پھر عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے جس کی وجہ گزشتہ دنوں مراکو میں آنے والا وہ خوفناک زلزلہ ہے جس کے نتیجے میں اب تک دو ہزار آٹھ سو سے زائد امبات ہو چکی ہیں اور تقریباً اتنے ہی افراد شدید زخمی ہیں جبکہ سینکڑوں افراد ملبے تلے دبے ہیں اور ہلاکتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے 6.8 شدت کے زلزلے کا مرکز مشہور سیاحتی شہر مراکش سے 72 کلومیٹر دور ایٹلس کا پہاڑی علاقہ تھا جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جبکہ مراکش شہر کی قدیم تاریخی فصیل بھی کئی جگہوں سے منحدم ہو گئی اور دیگر تاریخی مقامات کو بھی نقصان پہنچا سانہے پر مراکو میں سوک کا سما ہے اور مراکو حکومت نے تین دن کے سوک کا اعلان کیا ہے جس پر پاکستان میں اسلام آباد میں مراکو کے سفارت خانے اور کراچی میں اعزازی کانسلیٹ جنرل پر پرچم سرنگوہ کیا گیا ہے حالیہ زلزلے کو انیس سو ساٹھ میں مراکو کے سیاحتی شہر اگادیر میں آنے والے زلزلے کے بعد سب سے تباہ کن زلزلہ قرار دیا جا رہا ہے جس میں بارہ ہزار سے زائد اموات ہوئی تھی ابن بطوتہ اور تاریخ بن زیاد کے ملک مراکو کے عوام بڑے خوددار ہیں اسی لئے مراکو حکومت نے بین الاقوامی سطح پر مدد کی کوئی اپیل نہیں کی تاہم کچھ ممالک نے ریسکیو ٹیمیں مراکو روانہ کی ہیں جس میں اسرائیل اور سپین جیسے ممالک شامل ہیں مگر مراکو کی جانب سے کسی مالی مدد کی اپیل سامنے نہیں آئی پاکستان میں مراکو کے سفیر محمد کرمون نے مجھ سے گفتگو میں اس بات کی تصدیق کی کہ کچھ ممالک سے ریسکیو اور سرچ ٹیمیں ضرور مراکو آئی ہیں جو ملبے میں پھنسے لوگوں کو نکالنے میں مدد کر رہی ہیں مراکو میں پاکستان کے سفیر حامد اصغر خان سے جب میں نے اس اندھوناک سانہے کے بارے میں گفتگو کی تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ کئی ممالک کے سفیروں نے اس بات کا اندیا دیا کہ وہ مراکو کی مالی امداد کرنا چاہتے ہیں مگر مراکو کی طرف سے مالی مدد کی کوئی اپیل نہیں کی گئی یہ بات قابل ذکر ہے کہ بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے جی ٹونٹی اجلاس کے موقع پر مراکو کو امداد کی پیشکش کر کے دنیا کی توجہ حاصل کر لی لیکن افسوس کہ اسلامی ممالک ابھی تک اظہار افسوس تک محدود ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور وزیراعظم انوار الحق قاکر نے مراکو میں زلزلے میں تیمتی جانوں کے زیاء پر افسوس کا اظہار کیا ہے مراکو کے پاکستان سے انتہائی گہرے اور برادرانہ تعلقات ہیں جو مذہب کے ساتھ ساتھ ثقافت اور بھائی چارگی سے بھی جڑے ہوئے ہیں دونوں ممالک کا شمار او آئی سی کے بانی ممالک میں ہوتا ہے مراکو کو میں اپنا دوسرا گھر تصور کرتا ہوں اور مراکش کا شمار میرے پسندیدہ شہروں میں ہوتا ہے سال میں میرا کئی بار مراکو جانا ہوتا ہے مراکش کے لوگ پاکستانیوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور پاکستانیوں کو اپنا دوست نہیں بلکہ بھائی تصور کرتے ہیں جبکہ پاکستانی بھی اپنے مراکشی بھائیوں کے لیے اسی طرح کے جذبات رکھتے ہیں جس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب زلزلے کے بعد تیلی فون کالز اور میسیجز کا نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ اپنے مراکشی بھائیوں کی مدد کے لیے بے چین نظر آئے گو کے حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی امدادی ٹیم مراکو روانہ نہیں ہوئی ہے مگر انفرادی طور پر مجھ سے سینکڑوں لوگوں نے مراکو کے زلزلہ متاثرین لوگوں کی مدد کے لیے رابطہ کیا ہے جن میں نجزی فلاحی ادارے بھی شامل ہیں جنہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کے ڈاکٹرز کی ٹیم مراکو روانہ ہونے کے لیے تیار ہے اسی طرح انفرادی طور پر کئی مخیر حضرات نے مجھ سے رابطہ کر کے مراکو کے زلزلہ متاثرین کی مدد کی یقین دہانی کرائی ہے جن میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے چیئر مین ڈاکٹر مختار احمد بھی شامل ہیں جو مراکو میں آئسکو میں خدمات انجام دے چکے ہیں جبکہ عالمی تنظیم انٹرناشنل فانڈیشن والنٹیرز منسٹرز کے اہدے داروں نے بھی مجھ سے ملاقات میں مراکو میں اپنی امدادی ٹیم بھیجنے کی پیشکش کی مراکو میں آنے والے حالیہ زلزلے نے مجھ سمیت ہر پاکستانی کو سوگوار اور دکھی کر دیا ہے ہمارا دین مسئیبت میں اپنے بھائیوں کی مدد کا درس دیتا ہے مشکل کی اس گھڑی میں مراکشی عوام اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کے منتظر ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں افسوس کے اظہار سے ایک قدم آگے بھڑنا ہوگا اور اپنے مراکشی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے فوری امدادی کاروائیوں کا آغاز کرنا ہوگا یہ بات قابل ستائش ہے کہ دنیا فٹبال کے مشہور کھلاری کرسٹیانو رونالڈو جو آج کل سعودی عرب میں ان نصر کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں نے مراکش میں واقعے اپنے ہوتیل کے دروازے زلزلہ متاثرین کے لیے کھول دیے ہیں اور اعلان کیا ہے کہ زلزلہ متاثرین جب تک چاہیں ان کے ہوتل میں قیام کر سکتے ہیں قدرتی آفت کسی بھی مل اور زندہ قوموں کے لیے ایک امتحان تصور کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کی عوام اور حکومت اس سے کس طرح نبرد آزمہ ہوتے ہیں مراکو اور اس کے عوام نے حالیہ زلزلے کے بعد یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان میں ملک میں آنے والی آفت سے نمٹنے اور نبرد آزمہ ہونے کی پوری صلاحیت موجود ہے اور مراکو کے عوام پرعظم ہے کہ وہ بہت جلد متاثرہ لوگوں کی بہالی اور دوبارہ تعمیر کا آغاز کریں گے جو مراکو عوام کی خودداری، اتحاند، قوت برداشت کی عالی مثال اور پاکستان کے لیے ایک سبق ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی